لال مسجد اپریشن کا فیصلہ کسی اسمبلی میں نہیں کیا ہم نے تو پوری دنیا فتح کرنی ہے یہ جو لاپتہ افراد ہو رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک صورت ہے یہ جتنے اپریشنوں کے فیصلے ہوئے جنرل پروی مشرف کے دور میں بھی قومی اسمبلی موجود تھی لیکن اپریشن کے فیصلے سارے بالا بالا ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں صحف اللہ صحف پاکستان رفیر میں اور آج ہم جس شخصیت وی وی اپی پرسنیلٹی کے ساتھ تشریف فرما ہے وہ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس میں جو ثانیہ ہوا اس کے محرکات کیا تھے ابھی کیا پوزیشن ہے اور ملک کے کیا حالات چار رہے ہیں اس حوالے سے ہم مولانا عبدالعزیز صاحب سے کچھ سوالات کریں گے تو یہ مولانا عبدالعزیز صاحب سے ملکات کرتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب آپ یہ فرمائیں گے کہ پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ال کے ابھی حالیہ لہر شدت اختیار کر گئی ہے اس کو روکنے کے لئے کوئی حال ہیں آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل دیکھئے کہ شریعت مطاہرہ نے ہمیں کچھ اصول اور ذابطے دیئے ہیں اگر ان اصول اور ذابطوں کے مطابق ہم چلیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اولاد آپ سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ مطالبہ جائز ہے تو اس کو پورا کرنے میں حرج نہیں ہے اور اگر جائز مطالبہ بھی حل کرنے کے بجائے آپ اپنی اولاد پر بیجا سختیاں شروع کر دیں گے تو اولاد بھی سختی پر اتر آئے گی اب سوال یہ ہے کہ ان کا مطالبہ کیا ہے آج بھی مطالبہ کیا ہے اور آج سے ایک عرصہ قبل مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ واضح ہے کہ پاکستان جو اسلامی نظام کے لئے بنا تھا اس میں اسلامی نظام نافذ کر دو جو کہ نہیں ہے عملا ہماری عدالتوں میں اسلامی نظام نہیں ہے ہمارے ایوانوں میں اسلامی نظام نہیں ہے ہمارا جو سارا سسٹم تعلیمی نظام ہے اس میں قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے ہم جو تباہی کے دہانے پر پہنچے ہیں انگریز کے نظام کی وجہ سے پہنچے ہیں انگریز کا نظام عدالتوں میں انگریز کا نظام ایوانوں میں یعنی صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی اور انگریز کا نظام نظام تعلیم کے اندر اسی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا مطالبہ ہے آج وہ دہشتگرد کہلا رہے ہیں تو کل تک تو افغانستان کے طالبان پچاس ملکوں سے لٹ رہے تھے اور اپنے ملک کے اندر بھی اپنی ملک کی فوج اور پولیس سے لٹ رہے تھے لیکن آج تھوڑے عرصے کے بعد وہ ہیرو بن چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ صرف ان کا نہیں ہے پوری قوم کا مطالبہ ہے اور ایک عرصے سے مطالبہ ہے مجھے یاد ہے میں اس وقت جوان تھا صدر زیاء الحق مرحوم نے ایک ریفرنڈم کرایا تھا کہ آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں اگر اسلامی نظام چاہتے ہیں تو آپ مجھے منتخب کریں میں اسلامی نظام لاؤں گا تو قوم نے انہیں منتخب کیا اور آج بھی اگر پاکستان میں کوئی اس بارے میں ریفرنڈم ہو کہ پاکستان کا جو ہمارا قانون ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے اور اسلامی نظام لانا ہے تو یقیناً پوری قوم اسلامی نظام کے لئے باوجود اپنی سو کمزوریوں کے اسلامی نظام کی طرف ووٹ دے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اس ملک میں قرآن و سننہ نافذ کر دی جائے یہ مسئلہ حل ہو جائے جو دولت الاسلامیہ ہے وہ طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کے لئے بھی مسائل کھڑے کر رہے ہیں وہ عرب جو لوگ ہیں عربوں کی جماعت ہیں عرب چونکہ یہ اپدان بددو اور دوسری جو ہے نسلوں سے بھی چلے ہیں ان کے اندر کافی زیادہ سختی ہے طالبان تو پھر بھی کچھ چیزوں میں نرمی کر دیتے ہیں وہ ان چیزوں میں بھی نرمی نہیں کرتے کہتے ہیں نرمی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی اگر ایک عالمی سطح کی جماعت بنائی جائے اور جماعت بنا کر ان کے مطالبات کو سامنے رکھا جائے اور وہ پوری دنیا میں مسئلہ ہے ان کا مطالبہ بھی اصل تو اسلامی نظام ہی کا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے جو ہے سخت گیر ہیں اس بارے میں اگر ان کو بھی جو ان کے جائز مطالبات ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں بھی ان کا مطالبہ اسلامی نظام کا ہے اور افغانستان میں بھی جو وہ کچھ نرمیا کر رہے ہیں مسئل پردے کے بارے میں کچھ نرمی کی کچھ چیزوں میں تو اس بارے میں ان کا رویہ سخت ہے اگر اسلامی نظام کی طرف بات آئے گی اور بزرگ علماء کو بٹھا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی وہ سمجھ جائیں گے اور اس وقت ضرورت پوری دنیا میں اس بات کی ہے کہ جو ہمارے نظام میں یہ فیل ہو چکی ہیں اب سعودی عرب کا نظام فیل ہو چکا ہے دوبئی کا قطر کا دوہا کا سارے نظام فیل ہو چکی ہیں یعنی نوجوان نسل تنگ آ چکی ہے ان نظاموں سے اب اگر ان کو روکیں گے سختیاں کریں گے تو وہ اس سے زیادہ سختی پر اتریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی علماء کی ایک جماعت ہونی چاہیے وہ بات کرے اور ان کے جو جائز مطالبات جہاں جہاں چاہے وہ افغانستان میں جائز مطالبات کر رہے ہیں پاکستان میں کر رہے ہیں اور دنیا میں کر رہے ہیں تو اگر ان جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے تو کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں منصب کیا پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے اگر نافذ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اسلام کی روح کے حوالے سے صحیح چل رہے ہیں دیکھیں صدر زیادہ الحق مرحوم نے کچھ عدالتیں بنائی بھی تھی لیکن وہ نچلی سطح پر ہائی کورٹ کی سطح پر بنا کر ان کو تابع کر دیا تھا سپریم کورٹ کے تو وہ بھی عاملن کام نہیں کر رہے ہیں اور جو ہماری عدالتوں میں کسی وقت بھی آپ چلے جائیں ان عدالتوں میں جو کتابیں استعمال کی جاتی ہیں پیش کی جاتی ہیں عدالتوں میں یا وکیل انہیں پڑھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری انگریز کی کتابیں ہیں جب انگریز یہاں آیا تھا اس ملک میں اور اس نے تسلط پاکستان ہندوستان میں پایا تھا تو انہیں اپنا ایک نظام یہاں قائم کیا تھا اور اپنے وہ کتابیں یہاں پر لائے تھے آج انہی کتابوں کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے اور زبانوں میں بھی ہو چکا ہے وہی انگریز کی کتابیں چل رہی ہیں جبکہ شرحان شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو عدالتوں میں قرآن و سننہ کا نظام ہونا چاہیے اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے اسلامی بھی نہیں ہے اور پھر اتنا فرسودہ ہے اور اتنا لمبا ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ایک آدمی پر ظلم ہو جائے اس کی بیٹی اغواہ ہو جائے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو جائے عدالت میں انصاف لینے کے لیے اس کو سپریم کورٹ تک کم از کم تیس چالیس لاکھ روپے چاہیے ونہ وہاں کا روخی نہیں کر سکتا اسلام تو یہ نہیں کہتا اسلام کے اندر تو کوئی وقالت کا یہ سسٹم اسلام میں نہیں ہے جو ہمارے ہاں عدالتوں میں چلتا ہے اسی ہم ایک آرسے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ انگریز کا نظام ہے جمہوری نظام یہ بھی انگریز کا نظام ہے اس میں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں جتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں ہوتی نہیں ہیں یہ جتنے اپریشنوں کے فیصلے ہوئے جنرل پروے مشرف کے دور میں بھی قومی اسمبلی موجود تھی لیکن اپریشن کے فیصلے سارے بالا بالا ہو جاتے ہیں اب یہاں ہماری جو عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن جو کھاتے پیتے بے حساب ان کے پاس وسائل ہیں اب میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کراچی کے اندر آئے دن اپریشن ہو رہے ہیں بھئی آپ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے غریبوں کو مکان بنا کر دے اگر اس کے بعد کوئی راستے میں بناو تو آپ اسے ختم کر دیں بناے بناے کچھ بھی نہیں اور اوپر سے آڈر آڈرہ گرا دو اب جو چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے سندھ کے وہ تو خود بادشاہ ہیں وہاں کے ان کا گھر آپ جا کر دیکھیں تو ایسے لگے گا جیسے آپ کسی بادشاہ وقت کے گھر میں آگئے ہوں انہیں کیا پتہ ہو غریب کس طرح رہتا ہے لاکھوں گھر گرا دئیے گئے لاکھوں گھر گرانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اسلامباد میں بھی اس سے قبل گرائے گئے اور پورے ملک میں گرائے جا رہے ہیں آپ کسی غریب سے پوچھئے جو پانچ مرلے کو ترستا ہے پانچ مرلے کو یہاں تو ہزاروں اکڑ زمینیں ہوتی ہیں بڑے بڑے نوابوں کی اور سرداروں کی اور جرنیلوں کی اور چیف جسٹس سہبان کی اور ان کے بڑے بڑے اساسے اور ان کے پاس منشنیں انہیں غریبوں کا کیا پتہ ہے تو اس یہ پاکستان کے اندر ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے یہ پندرہ بیس لاکھ افراد کی قربانیوں سے بنا تھا لیکن یہاں قرآن اور سنت کا نظام نہیں آسکا آج پورے ملک کے اندر ابھی آپ اعلان کرے نا کوئی تنظیم اعلان کرے ان بیواؤں متعلقہوں کو ہم جگہ دینے کے لیے تیار ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کی تعدمہ جنہیں بیوائیں متعلقہ آ جائیں گی جو بیچاری اپنی عزت کو بیچ کر اور اپنی روٹی جو ہے وہ کمارے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہاں یہ اسلامی ریاست کا تصور زبانی تو بات کی جاتی ہے لیکن عاملا ہمارے امران خان صاحب ہیں وہ بھی بات تو کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کے لیکن مدینہ کی ریاست کا کوئی یہاں منظر نظر نہیں آتا یہاں سارے کے سارا وہی انگریز کی ریاست ہے ساری قومی اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی ہے اس میں کوئی فیستے نہیں ہوتے یہ جو فیستہ ہوا بلوچستان میں اپریشن کا یہ کسی اسمبلی نے نہیں کیا لال مسجد اپریشن کا فیستہ کسی اسمبلی نے نہیں کیا وعنی وزیرستان کی اپریشن کا فیصلہ کسی اسمبلی نے نہیں کیا اور پھر اگر آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا جہاد ہے آپ اپنے لوگوں کو شہید کہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم علماء بیٹھ کر علماء سے فتوہ تو لیں کہ ہم یہ یہ اپریشن کر بھی سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نہیں کر سکتے چند افراد اوپر بیٹھ جاتے ہیں اوپر سے دباؤ آ جاتا ہے اب عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم کرائے کے فوجی بنے رہے ہیں محمد صاحب نے بار بار یہ کہا کہ بالا بالا فیصلے ہوتے ہیں کوئی بھی اپریشن کے وقت یا بڑے کام کی طرف تو یہ کون ہے بالا بالا لوگ ان کے نام بتانا پسند فرمائیں گے یہ کون ہے دیکھیں اب یہ لبیک والوں کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے تھے سب نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا شیخ خرشید صاحب نے کچھ کہا اور انہیں کچھ کہا لیکن پھر وزیر داخلہ تو ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے ملک کے اندر لیکن ان کے ہاتھ سے بھی معاملہ نکل جاتا ہے اور پھر وہ جنرل صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کے معاملات تیہ پا جاتے ہیں تو یہی کچھ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے بنگلہ دیش کے جو اپریشن تھا وہ کس اسمبلی میں فیصلہ ہوا تھا ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی ہمیں بنگالیوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے اپنا ملک گھوایا تھا اور اب بھی وہ یہ غلطییں کر رہے ہیں اب پورے ملک میں اس وقت اپریشن تیز ہو چکے ہیں آپ جو ہے ہمارے یہاں سے جامعہ حفظہ کے پانچ ساتھی ایک مہینے کے اندر اٹھا کر لاپتہ کر دیے گئے ہیں پھر اگر ان کا جھرم ہے تو آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں سخت سے سخت عدالتیں موجود ہیں آپ ان کو اٹھائیے اور اٹھا کر عدالتوں میں پیش کر دیجئے آپ کے باب وسائل بھی موجود ہیں لیکن جب آپ اس طرح اٹھائیں گے تو اس کی بچے اس کی بیوی اس کا خاندان روئے گا اور رو کر پھر وہ انتہا کی طرف جائے گا اب ایک نہیں اس وقت یہ عمل پھر تیز ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے اس سے ملک میں حالات اور بگڑ جائیں گے فیس سے قرآن و سنت کی روشنی میں شورہ کو کرنے چاہیے ہیں اور ہماری جو اسمبلیاں ہیں ان میں جو افراد ہیں وہ شورہ کے اہل ہی نہیں ہیں شورہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرتی ہے اب ہماری جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں 99 فیصد انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہی نہیں ہے پیپر پارٹی والاں نے نہیں پڑھا تحریک انصاف والاں نے نہیں پڑھا اور اکثر کا یہی حال ہے انہوں نے جب قرآن و سنت پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں رائے کیا دیں گے وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں اس لئے میں نے تو ایک دن بیان میں کہا تھا میں نے کہا اسلامی نظام آ جائے تو یہ پیپر پارٹی مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے اکثر لوگ اور ہمارے جنرل ہمارے افسران جیلوں میں ہوں گے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے اس سے کہ ہمارے بعد امہ کا قول تو یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے جو نماز نہیں پڑھتا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تو یہ اکثر نماز نہیں پڑھتے ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے اور یہ قیادت کر رہے ہیں علیہ صاحب نے فرمایا لا پتہ افراد کے حوالے سے عام نامسو جنجوہ صاحبے بھی لا پتہ ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو سیاسی پارٹی کیا کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں اپنی سیاست چلاتی ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو بہوش ہیں جو اے وہ شور مچاتی ہیں کہ لا پتہ افراد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی جب حکومت میں آ جاتی ہیں تو خاموش ہو جاتی ہیں یہ سب کا یہی حال ہے اسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لا پتہ افراد ہو رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک صورت ہے نہ یہ شران جائز ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کتنے بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو آپ اس کو لا پتہ نہیں کر سکتے دیکھیں میں آپ حیران ہوں گے کوانتہ ناموں کے اندر امریکہ جن افراد کو لے گیا تھا ان سے میری خود ملاقات ہوئی یہاں مدرسے کے اندر ملاقات ہوئی جب واپسی ہوئی ان کی افان مجاہدی تو انہیں بتایا کہ تین مہینے کے اندر ریڈ کراس والے ہمارے پاس پہنچ چکے تھے اور انہوں نے ہمارے سب کے نام لے لئے تھے اور تین مہینے کے اندر ہمارا گھروں سے رابطہ بحال ہو چکا تھا کوئی ایک کافر ہے لیکن وہ تین مہینے کے اندر رابطہ بحال کرا چکا ہے اب یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں بات تو الحدللہ رہا بھی ہو چکے نو سال بعد میرے ایک جاننے والے ہیں وہ رہا ہوئے اور نو سال لا پتہ رہے ہیں پھئی وہ شادی شدہ تھے ان کی اولاد تھی ان کی ماں تھی ان کی بہنیں تھی ان کا خاندان تھا ہمارے ملک میں تو جنگل کا قانون بھی کچھ اصول اور ذابطے تو رکھتا ہے نا جنگل میں اگر ایک کو طاقت دوسری طب بھی اللہ نے اس کو کوئی صلاحیت یہ بھاگنے کی یہاں تو جنگل سے بھی اوپر کا قانون چل پڑا ہے اسی یہ شران جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو لا پتہ کریں نہ شران جائز ہے نہ ملکی قانون میں جائز ہے اگر آپ یہ کریں گے تو ملکی حالات دن بدن زیادہ خراب ہوں گے آپ ان کی والدین کو والد کو پکڑ کر لا پتہ کر دیں گے اور وہ یہ سمجھے کہ شہید ہوگا اس کا بیٹر بھی کھڑا ہو جائے گا پھر ہمیں تو یہی نوجوان کشمیر میں بیجنے چاہیے تھے آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کشمیر کی طرف پابندی لگ چکی نہ جیش محمد جا سکتی ہے نہ جماعت الدعوی جا سکتی ہے نہ حرکت الجہاد نہ حرکت المجاہد کوئی تنظیم میں ادھر نہیں جا سکتی ہے اب آپ جب ان کا روخ ادھر سے بند کریں گے تو اپنی طرف خود پھیر رہے ہیں اور اسلامی نظام یہاں نافذ کرتے نہیں اگر آپ اسلامی نظام کو نافذ کر دیں تو ہمارے جرائم بھی کم ہو جائیں اور فوری فوری فیس میں ہوں اور یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہی بھی ختم ہو جائے آج ہر طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے الاہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں ایک وکیل ہے وہ لوٹ رہا ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ لوٹ رہا ہے ایک تاجر ہے وہ لوٹ رہا ہے یقیناً میں کہہ دوں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں وہ بہت بڑی ایک جماعت ہے لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں انگریز کے نظام تعلیم نے دنیا کا پجاری بنا دیا ہے خواہشات کا پجاری کوٹھیوں کا پجاری منگلوں کا پجاری بنا دیا ہے اب جب ایک انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے جب ایک انسان پیسہ اور دولت کی محبت آجائے گی دنیا کی وہ سارے الٹے کام کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں کس چیز کی محنت کی تھی کہ وہ ان کے دل میں آخرت کی فکر آجائے اور دنیا سے ان کے دلوں سے نکل جائے اب ان کے پاس پیسے آتے تھے کبھی حدیعہ بھی آئے تو وہ سارا اللہ کی راہ میں خرات کر دیتی حضرت عثمان رضی اللہ حضران کا قصہ مشہور ہے کہ قہد کا زمانہ تر سو اٹھا گئے تجارت کے اور بڑے بڑے تاجر آئے کہ آپ ہمیں دے دیں ہم اس کے خریدار بنتے ہیں چونکہ ایسے دور میں زیادہ خریدار ہوتے ہیں تو فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے دگنا تگنا چگنا اس سے بھی تو انہیں کہا کہ ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے انہیں کہا اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ دے رہی ہے ایک کے وجہ دس گناہ اور اس سے بھی زیادہ دے رہی ہے تو اس لیے وہ سارے سو اونٹ اللہ کی راہ میں خرات کر دیئے آج کیا ہے اب یہ جو مری کا واقعہ ہوا یہ علمناک واقعہ ہے اور اس کی وجہ وہ یہ کہ ہر طرح آج بھائی بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے بہن بہن کی لڑائی ہو رہی ہے اس سے کہ انگریز کے نظام تعلیم انگریز کے نظام تعلیم میں اچھی چیزیں بھی ہیں ہم یہ نہیں کہتے وہ نہ لیں آپ ان سے ٹیکنالوجی لیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر ہر عراقے کے اندر سنتی جو ہے وہ سکول اور کالج کھول دی جاتے آپ غریبوں کو مثلا بجلی کے کام سکھا دیں مثلا ایک ہزار بچوں کو اگر آپ نے بجلی کے کام سکھا دیا تو آپ نے پاؤں پر کھڑا کر دیا اگر ایک لاکھ بچوں کو آپ نے لکڑی کے کام سکھا دیا اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ایک لاکھ بچوں کو آپ نے ویلڈنگ کے کام سکھا دیا اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا تو آپ جو سناتے ہیں اس میں تو شریعت روکتی نہیں بلکہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک شخص مانگ رہا تھا تو اسے فرمائے کہ تیرے پاس کچھ ہے اس نے بتایا کہ ایک درہ ہم ہے غالباً اللہ کا ہمیں بے شیمہ فرمائے آپ نے اسے جو بولی ہے اور جو ہے وہ کلہاڑی منگوائی اپنے ہاتھ سے دستہ ڈال کے فرمائے اب یہ لکڑیاں کٹ کے تو بیچا کر اسلام ترغیب دیتا ہے مانگنے سے روکتا ہے آج پوری قوم مانگنے والی بنتی چلی جا رہی ہے تو اسی ہم سمجھتے ہیں کہ چائنہ سے اور ملکوں سے جاپان سے آپ ایسے سکول اور کالج سناتی کالج اور وہاں لاکھوں افراد کو آپ مختلف سناتے سکھا دیں ویلڈی کا کام سکھا دیں رنگ کا کام سکھا دیں امارت کا کام سکھا دیں نقشہ سازی سکھا دیں اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے سکھا دیں تو یہ ہمارا جو مہنگائی کا ہے مسئلہ یہ کافی حد تک ہل ہو جائے گا ملازمتیں تو تھوڑی سی مل سکتی ہیں لیکن سنات ایک ایسی چیز ہے جو ہر قوم کی ضرورت ہے جس کو کرنا چاہیے جمعالی صاحب پاکستان اور افغانستان کی جو بونٹری لائن ہے اس پہ اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں اس کا کوئی حل بتائیں دیکھیں میں نے تو اس پر بیان بھی کیا تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کر کے امارت اسلامی پاکستان بنا دینا چاہیے اور امارت اسلامی افغانستان اور دونوں برادر ملک ہو جائیں جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہاں اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا تو یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ کے مسائل ہیں اور مسائلیں یہ بھی حل ہو جائیں گے وہ اسلامی نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کسی اور ملک کی طرف جو ہے نکل جائیں گے یہ جو آپ وہاں کروڑوں افراد اس کے دونوں طرف رہتے ہیں جب آپ ان کو تقسیم کریں گے تو یقیناً مسائل پیدا ہوں گے کہیں آپ رہتے ہیں آپ کی بیٹی رہتی ہے آپ کا بیٹا رہتا ہے اور کوئی آکے آپ کے درمیان میں دیوار لگاتا ہے تو سو مسائل کھڑے ہو جائیں گے جس کو وہ اوپر والے بھی حل نہیں کر سکتے اس کا واحد حل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے پوری دنیا فتح کر لی تھی ہر ملک ملک کے ماس کے ملک خداعے ماس ہر ملک ہمارا ہے اس سے کہ ہمارے رب کا ہے جب اللہ تبارک وطار نے جو ساری دنیا بنائی ہے تو یہ ہماری ہے اسی ہم نے تو یہ حدود ختم کر کے ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور ہم نے خود ہی یہ حدود لگانے شروع کر دی اور برادر اسلامی ملک کے ساتھ لگانے شروع کر دی یہ سارے کا سارا غیروں کا طریقہ ہے غیر ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں اسی میں سمجھتا ہوں اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان میں بھی قرآن و سنت کو نافذ کر دی جائے جس عظیم مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اگر اسلامی نظام نافذ نہیں کرنا تھا وہی انگریز کا نظام جو ہندوستان میں چل رہا ہے پاکستان میں چل رہا ہے تو پاکستان بنایا ہے کس لیے تھا اسی میں میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں ہم سب کو کوش کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت نافذ ہو جائے جب قرآن و سنت نافذ ہو جائے گا پھر ہماری کوئی حدود ہی نہیں ہے ہم نے تو پوری دنیا فتح کرنی ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت حضرت مہدی کا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا ہے پھر یہ ساری حدود ختم جائیں شمالان صاحب سب سے محتبر جو ہمارے آپ اسلامی ملک ہے سعودی عرب ہے وہاں بھی ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کسینوں بن رہے ہیں کلب بن رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں میں نے عرض کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گناہوں کے اصل دنیا کے محبت ہے اب یہ جو وہاں شہزادے آئے ہیں پیسہ دولت پٹول کی دولت سونے کی دولت ان کے پاس آ گئی ہے یہ دنیا کے عیاش ترین لوگ بن چکے ہیں اس سے یہ دین سے دور ہو چکے ہیں اور وہاں بھی جیسے پاکستان میں بہت بڑی تعداد لا پتہ ہے اہل دین کی ایسے ہی سعودی عرب میں بھی لا پتہ ہے علماء کو اٹھا کر لے جائے جا رہا ہے اللہ پتہ کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے اس سے یہ حالات سعودی عرب میں بھی زیادہ دین نہیں چل پائیں گے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہیں نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی کی نافرمانی اگر ایک افسر کہتا ہے میری نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اور ایک وزیر آزم کہتا ہے ایک جنرل کہتا ہے تو وہ رب جس نے دنیا کے سارے جرنیل بنائے اور سنیا کے سارے بادشاہ بنائے اور سارا جہاں اس نے بنایا اور جس کی اللہ اکبر کی صدائیں ہر صدی میں گونجی ہیں ہمارا نام تو آج ہے کل نہیں ہوگا بڑے خبروں میں چلے جائیں گے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی نہیں ہوگا آج بڑے بڑے لوگ آپ چلے جائیں خبرستان نوست ہو رہے ہیں ان کا نام و نشاہ مٹ گیا ایک ذات ہے جس کی عظمت ہر صدی میں رہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے ہم اس کے حکموں کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور یہ علمیہ سعودی عرب میں بھی ہے اور یہ دوبئی میں بھی ہے یہ قطر میں بھی ہے دوہا میں بھی ہے ہمارے ایک عالم بتانے لگے عالمان دوبئی کے بتانے لگے کہ وہاں جو کنارے ہیں جو سمندر کے کنارے ہیں وہاں پر عورتیں ننگی آکے لیٹھی رہتی ہیں اور جہاں غلط کام ہوتے ہیں زنا ہوتے ہیں تو میں نے کہا وہ انہیں روکتے نہیں ہیں کہتے ہیں وہاں کسی کو جورتی نہیں ہے کہ کسی کو زنا سے روک سکے یعنی وہ مالک جو اسلام کے مامالک تھے صحابہ اکرام نے جن کو فتح کیا تھا اور بڑی قربانیوں سے فتح کیا تھا اور اسلامی ملک بنے تھے آج وہ غیروں کی سازشوں سے بحیائی فہاشی اور یعنی کا مرکز بن چکے ہیں لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا حالات وہاں انتہائی بگڑ جائیں گے تھوڑے عرصے میں چونکہ جب آپ ایک غلط کام کریں گے تو حالات بہتر نہیں رہ سکتے منہ صاحب آپ کے کل کتنے مدریسیں ہیں کتنے طالب علم حاصل کر رہے ہیں ان کے مالی معاملات کس طرح آپ چلاتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ناظرین کو ہمارے تقریباً کوئی دس بالا کے قریب جام حفظہ کے نام سے مدارس ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے کے اندر رجحان کے اندر تقریباً ساٹھ کے قریب مدارس ہیں اور جامعہ فریدیہ ای سیون کے اندر ہے لڑکوں کے بھی مدارس ہیں اور ستن کوئی ساڑھے چھ سات ہزار کے قریب بچے بچیاں پڑتے ہیں اور ان میں سے کوئی پانچ ساڑھے پانچ ہزار کے قریب رہیشی ہیں جہاں تک مالی معاملات ہیں تو ہماری ترطیب الحمدللہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہیں جاتے نہ ملک سے باہر جاتے ہیں نہ ملک کے اندر کسی کے پاس جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دل میں ڈال دے وہ خود آ کر دینا چاہے یا کسی کو بلالے کہ یہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں تو اور بات ہے ورنہ ہماری ترطیب وہی ہے جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آتا تھا تو کھاتے تھے نہیں تو فاقع کرتے تھے ہم نے تو ویسے بھی دو وقت کھانا کر دیا امام غزائی رامت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا چاہیے زیادہ کھانا یہ اسراف ہے آج اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ بیماریوں کی بڑی وجہ بیماریوں کی بڑی وجہ زیادہ کھانا ہے انواع اقسام کے کھانا ہے یعنی کبھی چائے چل رہی ہے کبھی یہ چل رہی ہے کبھی یہ کھانا چل رہا ہے کبھی پیزے چل رہا ہے کھا کھا کے امراض کا شکار ہوگے تو الحمدللہ ہمارے ہاں دو وقت کھانا ہے صبح شام اور اس میں بھی کبھی فاقع ہو جاتا ہے پھر چوبیس گھنٹے بعد بچوں کو اور بچوں کو ہم کھانا دیتے ہیں ترطیب یہی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی میرے پاس سے آکے لے جائیں خود دے جائے تو ٹھیک ہے لیکن کہیں جانے کی ترطیب نہ ملک سے باہر ہے نہ ملک سے اندر تو آپ کے بینک اکاونٹ ہیں جس میں کوئی بینک اکاونٹ ایسے بھی حکومت نے سختی کر کے ہمارے سیل کر دیا ہیں ایک عرصے سے سیل کی پندر بیس سال ہو گیا اور وہ بینک اکاونٹ نہیں ہوا مرسل صاحب کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں نوجوان نسل کو میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے اس سفر میں اور اس کے بعد جو قبر کا سفر ہے آخرت کا سفر ہے اس میں ہمیں ندامت نہ ہو سبکی نہ ہو پریشانی نہ ہو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنا لیں قرآن و سنت کے اصور ذابطے لا ریب ہیں لا شک ہیں موجزانہ ہیں پرفیکٹ ہیں انسان بہت سارے ذابطے بناتا ہے لیکن وہ ذابطے ٹور جاتے ہیں لیکن میرے رب کے تمام ذابطے لا ریب لا شک موجزانہ ہیں مثلا اس نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ موت نے آنا ہے آنا ہی آنا ہے اس نے فیصلہ سنا دیا کہ جس کو ہم بڑا کریں گے وہ تک تخلیق کمزور کر دیں گے یہ اللہ تنبیہ کے لیے کرتے ہیں کہ اب تو نے جانا ہے تیاری کر لے ورنہ صحت آخر تک رہتی لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم جس کو بڑا کرتے ہیں تو اس کی تخلیق کو کمزور کرتے ہیں یہ اب اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اب کوئی ایسی ٹکنالوجی نہیں آسکتی کہ موت سے ہمیں چھٹی مل جائے ایسی ٹکنالوجی نہیں آسکتی کہ ہم بڑاپے سے چھوٹ جائیں تو رب کے فیصلے اٹل ہیں اس سے ہم رب کے فیصلے کو مان لیں اور وہ رب کے فیصلے قرآن و سنہ کے اندر موجود ہیں اور زندگی کے ہر شعبے کے ایسے رہنما اصول ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہودیوں کو عیسائیوں کو سکھوں کو میں نے چلنگ دی ہے منادر موبائلے کے چلنگ دی ہے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے ہر شعبے کے رہنما اصول موجود ہیں نہ عیسائیوں کے پاس ہے نہ سکھوں کے پاس ہے نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ ہندو کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے مرانا صاحب لاسٹ میں آپ مجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسلامی نظام کے حوالے سے میں تو یہ یارز کروں گا کہ اب سارے نظام فیل ہو چکے ہیں اب آخری وقت ہے کہ اسلامی نظام نافذ کر دیں اور اگر نہیں کیے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی کہیں ملک کو خانہ جنگی طرف نہ لے جائے اور اگر خانہ جنگی ہو گئی تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے قبل اس کے کہ ملک کے حالات انتہائی خراب ہو جائیں ہم سب کو چاہیے حکومت کو بھی چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے عوام کو چاہیے حکومت پر دباؤ ڈالیں اور جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ وقت ہے بڑے بڑے جنرل قبروں میں سو رہے ہیں بڑے بڑے وزارہ قبروں میں سو رہے ہیں ان کے قبروں کے نام و نشاہ مٹ گئے ہیں تو آج آپ ہیں کرنے رہیں گے اس لیے خدارہ اس ملک میں اسلامی نظام کی کوشش کیجئے اور اس کو ایک مثالی حکومت بنائیے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو قربانیاں پاکستان میں پاکستان بننے سے لے کر اب تک لگی ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے ایک وقت ضرور آئے گا کہ پاکستان پوری دنیا میں خلافت کا مرکز بنے دیں